انگلینڈ اینڈ ویلز کرکٹ بورڈ نے پاکستان کے خلاف تین ٹیسٹ میچوں کے لیے پندرہ رکنی ٹیسٹ سکوارڈ کا اعلان کر دیا انگلینڈ کرکٹ بورڈ کی جانب سے کیے جانے والے اعلان کے مطابق بین سٹوکس ٹیم کی قیادت کریں گے جبکہ اسکوارڈ میں ٹیم میں شامل ہیں انگلینڈ کی ٹیسٹ ٹیم ورڈ ٹی ٹونٹی کے بعد تین ٹیسٹ میچز کھیلنے کے لیے پاکستان کا دورہ کرے گی پہلا ٹیسٹ یکم سے پانچ دسمبر راولپنڈی میں کھیلا جائے گا دوسرے ٹیسٹ کی میزبانی شہر ملتان نو دسمبر سے کرے گا تیسرا اور اخری ٹیسٹ میچ سترہ دسمبر کو نیشنل سٹیڈیم کراچی میں ہوگا موسیقی